کمال احمد رجلی ایک مغفرور آتی ہے یہ ہر وقت اپنی اناگے خور میں بند رہتا ہے بہت بتمیز، چرچڑا اور بد نزارتا ہے آدم بیزار یہ بلکلی روکھا چاہتا ہے مشکل چاہتا ہے یہ کمال احمد رجلی کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے ہیں لیکن کمال احمد رجلی کون ہے؟ کیا ہے؟ آئیے کمال احمد رجلی کو دریافت کرتے ہیں موسیقی چند کتابی چاہی برامی صداتاری عداتاری ہداستاری یہ ہے کمال احمد رجلی طرف اب اب تو بھی اپنی کہانی، اپنی سٹوری سکتا ہے انہیں الفاظ میں پبلک کو چنائے گا تو وہ پڑے گی ہاں پرائی تو کریں کتفا اے اللہ کے پیارو آہا چاہبات بہت اچھا ہے آگی چلا گی سچیں میرے خواہد کو ڈی 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 ہو گئی ہے اب اب خواہد میں تنجیے ڈی 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 نہیں دیکھو مجھے محبت نے محبت نے مجھے اور میں ایک بہت تنہا بچہ تھا اتنا تنہا تھا کہ میرے بات کھلونے تک نہیں جسے میں کھیل کے اپنا وقت نکھانے تھا اس تنہائی میں مجھے بہت عرشے تک خرد کی میرے والی سید عبدی رشید مرحوم میں ایک پلس آفیسر تھے میرا خیال ہے کہ وہ بھی مہین سرحی تنہا آدمی تھے صحیح اس لئے وہ مذہبی بھی تھے مذہب کا ان کے اوپر بہت گھرہ اثر تھا اور مجھے بچپن میں انہوں نے جو مذہب سے مطارف کنایا اس کا اثر مرزنگی میں بہت دور دور تک جاتا رہا پک گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تنہائی پہتی چلی گئی وہ منافقتوں کے غلیان محبتوں کے متلاشی رہے عدد کی گدنی انہیں پاک کی حرارت ملے بارہ سال کے عمر میں میں نے پہلی جہانی لکھی میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں رسالے بہت آتے تھے مجھے ایسی پریاد رہا کہ میں آس پر پوری کرا نگرار رسالہ آتا تھا میں نے نگرار پڑھا میں نے اس زمانے میں عالم جیب رسالہ آتا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر میرا خیال ہے مجھے یہ شوق فائدہ ہوا کہ میں بھی کرانی لکھی پیسر کبھی شوق میرا اس زمانے میں فائدہ ہوا ہمارے ایک مسائلہ میں نے اسکر رہا کے سکول میں ہمیں دراما کر رہے ہیں ہم اس مجھے اکلام کرو گے میں نے کہا ہاں ہمیں درام دریگرہ ہوگا انہیں زمانے سے موجود ہوں گے میں جا ہوں گا نہیں میں نے اپنے والی ساتھ دیکھا کبھیا وہ عمر والن دراما کر رہا ہوں اس میں دراما کر رہا ہوں تو اس میں سایلا اور کچھ بار مجھے دار شتنا ہے آپ آئیں گے کیا کہ مجھے چیز یای چھے کھے کہ مجھے سب مجھے میں بڑا انسہار کرتا تھا اپنے بچے سے ان سب باپ وہاں پر آئے اور جو اداکاری کر رہے تھے سب بچے سے سامنے بارے والی کرنے کر میں نے رضانہ کیا جب اندال اٹھ گیا سب چلے گئے سارے وہ کاؤسیم اتر گئے میں نے شہلوک کا دیا ستار کرتے حوالے کر دیا تو اتنے نے دیکھا کہ میرے والی سار سارے کاؤسیم اٹھ گیا چلے آ رہے ہیں چلے ہاں رہے ہی وہ تمہاری ملکات سپنگ ہو گئی میں نے کہا کہ جوہاں چلے ہاں 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 نوجوان کمالے ندرے سنے بہت سے خواب سجارت تھی نہرینیوں نے انہیں سلسیاں بھائی بیکن کچھ کر گذرنے کا ادھن کبھی مان نہیں ? نہیں 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 گراجیشن کا مانگ بھائد میں پاگہ پاگہ گراجیو پاگستان آگیا سب کی پر میں کراتی ہیں اور پاکستان کا ہمیں دلارزیر شہر نیا نیا انگلائیاں لے کر کے جسے جاتو خیدار ہوگا تھا تارے عدید انگلیستان کے کراچی میں موجود تھے ان کے ساتھ میں پروپیشی بلائٹس ایسیلیشن میں ان کے ساتھ تھا میرا میں آگتا جایا کرتا چنانا تھا پھر میں کراچی سے لاہور ہوں کمال انگلزی پھول آہور میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع میں ریڈیو پر صرف لکھنے کے ساتھ ساتھ صداکاری بھی چیز انگلیزی ستگ کے اردی پر جمیتی ہے تھیتر کے کئی برامے لکھتے ادھاکاری بھی سے بچوں کے کئی رسالوں کے مدیر کے فرائض کی انجام دی زندگی کی تلکیاں معاشرے کی ناہمباریاں باختیار اثرات کی نافقتیں اور انسان کا قرد کمال انگلزی کی تقلیقوں کا انگل دن اس سمانے میں ہمارے یہاں ریڈیو کی ٹیلیویزن تھا عدید الفاظ سے تکتیر تقلیق باتے تھے کمال انگلزی نے آواز کی اس دنیا میں کئی برس ساہی رکھی تن پتاس کا کمانا یاد آتا ہے مجھے یہاں اگر یہ ریڈیو پاکستان کی بردن ہے جب میں نے آوڈیشن دیا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا میری وائس میں اپروو ہو جائے گی لیکن جو بار لسٹ لگا دیتے تھے کہ یہ یہ لوگ جو ہے یہ اپروو ہو چکے ہیں اور یہ اب انسان لیں گے ریڈیو کے پروگرام تو میں بڑا خریل ہوا میں نے کہا کہ میں نے اپنا نام دیکھا اس میں پہلی بار اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ میں اپ ریڈیو کا سداکار بن جاؤں گا تو جی سازم نے میرا آوڈیشن دیا تھا تو گلیا کیا دیکھا رو پر مغور سے میں نے کہا جی میرا نام اس میں آگیا ہے کہ میں کیا بکواز کرنا تمہارا تھا کھانچ آئے گا تو باری تو آوازی کچھ رہی ہے یا یار کیوں پیچھے پڑ گیا ہو مارے تو ریڈیو جو ہے میری زندگی کا ایک بہت بڑا گہوارہ تھا میری ترگیت کا میری آواز کا میرے لکھنے کا میرے سپری اور اس کے میرے اوپر پڑے واجبات ہے کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آدھا کر سکتی یہ وہ امارت ہے کسی کمال این ادریجی کبھی سراموش نہیں کر سکتی یہ سنباغن کی بات ہے کہ میں اسی بیٹ سے اسے نمبر ہے اچھی یہاں مجھے میرے عزیز پھیک کے چلے گئے تھے مجھے چاہتا ہوا تھا اور اس بیٹ سے میں دوبارہ پیدا ہوئے تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی جائے پیدا ہے تو میں کہوں گا کہ میں دو مقامات سے سہیں جہاں میں پیدا ہوا ایک تو میں پہلی بار پیدا ہوا وہ گیا شہر تھا اور جب دوسری بار پیدا ہوا تو یہ لاہور پیار تھا اور یہ بیٹ تھا بیٹ نمبر ہے جب دوسری بار پیدا ہوا کمال احمد روزی نے سئی محبتیں کی ان کی سہلی محبت مظلوم انسان ہے غربت کی ہاتھوں سے سکتے انسانوں کو انہوں نے بہت قریب سے دیتا میں دوسری بار پیدا ہوا انام چیز نے اس امہ کو بھی پکڑھا کہ انہوں نے خون بچول لیا ہے وہاں ہیں اماں کیا ہے دیکھا نا خون بنچول لیا ہے ان انہوں نے کیا تلوی200 دیدر آنے کی تُنہیں اگر خیرق کنے جانا آپ چاہتے زندگان ہیں جاناں چاہتا ہے ارے نہیں بیٹر نہیں میرے بچے کو خون کی ضرورت ہے کہیں سے پہی مل رہا میرے ساتھ باز کٹھوڑنے مائی ہاں میں پیدا کروں گا پونی دیکٹر جی مائی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تانگ مت کرے تمہارے بچے کی خون کا گروپ ہمارے بینک میں نہیں ہے تو آپ ہمارے بینک کی ادھار لیں گے آپ کے بینک کو ہاں جی بھی یہ دیکھیں گے چلتا پھلتا بلڈی بینک بلڈی بینک تو آپ کے خون کا گروپ کیا ہے شریفوں کا گروپ ہے جی ہمارے اندر تو ایمانداری اور شرافت کا خون ہے آپ تراغ لے کے بھی جھونے کی تو پوری دنیا میں نہیں ملے گا میرا مطلق یہ ہے کہ آپ کے خون کی کوالیٹی کیا ہے بیسٹ کوالیٹی ہے رتی بھر ملاوٹ نہیں ہے خالص ان کی دوسری محبت کتابی ہے بچپن کی یہ محبت نوجوانی میں عشق بن گئی اس عشق میں بڑے تلاتم برپا کیے موسیقی تو یہ ہے پنجاب پبلک لیگری اور اس سے میرا ہی تلاتمی بغسوں کا چلق رہا ہے جب کہ میں لاہور آیا ہوں اور جی دن پہلی دفا میں کہ یہاں جتنی بڑی لازمی ہے یہاں کتابوں کا اتنا زقیدہ ہے کہ جس کے استفادے کے لئے یہاں پر زہور کے سارے مستند عدیب کیا غلام رسول مہر کیا بلمدید صالح کیا انجازر اتاج کیا حاکم احمد صدا کیا رفیقی بڑی بڑی قضاون سکتو حفیظ جالندری یہ سارے لوگ یہاں آیا کرتے تھے اپنے علم کی پیاسی بھائی کرتی تھے سات عروف اس سے ہوا تو میرا بھی یہ آشیانہ بن گیا اور انیس سو یاد نہیں ہی مجھے باون سے لے کے تقریباً پیسٹ سٹ میرا یہاں آنا جانا ایسا ہی تھا جیسے مطبے ریلیجسلی آدمی جاتا ہوتے ہیں یہ میرا ایک ایسا عجبہ تھا جہاں سے میں نے اتنے ڈرامے پڑھے یہاں یہاں سے یہاں میرے انگوںوں سے تارکوا ہے جن کی میں نے کبھی نام نہیں چھنے سے یہاں میں چاکوپ تو ملا برنالچوہ تو ملا شیکسپیر تو ملا یہاں پر ہستین بائٹ تو ملا چول سٹائز تو ملا یہ بے شمار نام اتویں نام جن کو کنجنوانا کسی کے بخ کی بات نہیں ہے جیسے یہاں پر جتوی کی تفادے ہیں ان کو گلنا کسی کے بخ کی بات نہیں ہے کمان احمد رضی کی تیسری محبت تھیا کرتا ہے انیس سو چھپن میں ترختی پسند تحریف سے تعلق رکھنے والے کلم کاروں پر ریڈیو کے دروازیں پانکے تو کمان احمد رضی نے احمد رضی کیا یا صحیح محبت نے یا اسکر کا روک کیا خیل کرتے ہیں وہ آسی خونکی خوانک کی انجام پر کرنے والے کے سریعے اور یوکر صاحب کے فرمائش پہ ہم نے منجو ساتھ کی برخار مقابے پر کیا تھا بلکہ منجو صاحب کیا میں ایک حرف صدا حرف کیا کہ انہیں حسنہ کی بہت مطابق وہاں اور کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ میں اس کا دراما بنانا ہوں اور اسے امیق کروں اندر صاحب میں جھرک کرنے سے جا کروں کیوں کیا مجھے دراما بنانا نہیں آتا مجھے کچھ نہ نہیں آتا اگر مجھے دراما بنانا ہوتا کہ میں یہ کہاں نہیں جانتا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد میں یہ کریں کہ میں دو سو بار سوزدہ اول تو میں مرا نہیں ہوں اور دوسرے تم ابھی تاہلہ نہیں ہوں لیکن جس دن میں نے یہ دراما کھیلا اچھ سام مجھے اچھا لگتا ہے کل سال ایسے ہوئے تھے جبکہ لاہور شہر میں تھیٹر کو ایک بہت سیدہ سرگرمی کے طور پر دیا جا رہا تھا اور آٹھ کونسل میں مختلف ڈرامے سرسل میں ہوئے اور اُس میں سب سے پیش پیش جو تھے وہ کمال مدرگی تھے جو نے مختلف لکھنے والوں سے لکھوائے ڈرامے اور پھر تبیش کیے مثلا با لوگ کسی جا سے ایساق احماد ہو یہ لوگ ایک آر ڈرامہ میرا بھی انہوں نے کیا کہ یہ وقت تھا یہ میرے خال میں یہ باسٹھ تریسٹ چونسٹ کے فال میں جب کمال مدرگی اس میدان میں ایک ڈریکٹر کے طور پر تھیٹر کے ڈریکٹر کے طور پر اُبھر رہے گی اور یہ نظر آتا تھا کہ اب اس بلک میں تھیٹر ایک سنجیدہ سنگی سرگرنی کے طور پر اُگھرے گا اور اس کی ایک روایت بنے گی اور کمال مدرگی اس میں ایک بہت بڑے ڈریکٹر کی حسطت ہوئی یعنی وہ اس روایت کے روحے روا ہوں گے لیکن بچپتی پہ وہ سال ایسے تھے کہ جب سے ہماری قومی اور تحضیلی زندگی کے دروازے پر کمیشلیزم دستک دے رہی تو وہ سنجیدہ گرامہ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا تو اُس کے ساتھ کمال امہ دردی بھی پیچھے چلے گا پھر ہم نے انہیں ٹی بھی پر بیس موسیقی 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 وہ دور ایسا تھا یعنی انتر اور ستر کا دور تھا ملک میں سیاسی تبدیلیاں ہونے والی تھیں الکشن شروع ہونے والے تھے اور مسائل پر زیادہ توجہ دیا رہی تھی علف نون کا سب سے بڑا کمال جو تھا سب سے بڑی خوبی یہ تھی جس نے اس کو اتنا مقبول بنایا کہ جب پروگرام شروع ہوتا تھا تو سلکیں ویران ہو جاتی تھیں دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور اگر کہیں کسی جگہ ٹیلیویزن سیٹ لگا ہوتا تھا تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے کمال لوگ کہتے ہیں کہ علف نون میں علف یعنی علن سے زیادہ نون یعنی ننے کا کمال تھا ننہ کیسا آرٹسٹ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے علف نون میں ننے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اور اس کی اداکاری سے اس میں چار چاند لگ گئے میں اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جیسے ننہ اکیلہ اس پروگرام میں کچھ نہیں کر سکتا جب جوڑی بنتی ہے تو اس کا کمال یہی ہے کہ دو کاریکٹر آپس میں اتنے گھل ملکے آپ کے سامنے کہ ان کو آپ بمشکل ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں اس کی پپولریٹی کا میار ننے کی وجہ سے بھی تھا اور علن کی وجہ سے بھی تھا یہ قدیب اتفاق کی بات ہے کہ علن میں خود تھا کمال احمد رزوی نے بہت دکھ سمیتے ہیں زندگی نے جو گھاو لگائے ان سے ٹی سے اب بھی اٹھتی ہیں کمال احمد رزوی نے یکم مائے انیس سو پیسر کو سٹیج آرٹسٹ مزت رفی سے شادی ہوئی لیکن جلد ہی انہیں طلاق دے گی میرا خیال ہے کہ نادانی کی شادیاں جو ہوتی ہیں ان کا انجام یہ ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ بہت ہی نادانی کی شادی تھی میرے لئے بھی اور نوزت رفی کی لئے بھی اور شکر ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر الادہ ہوکے خوش ہیں ہلو جی کیا نوزت ہے جی کیا نوزت بول رہی ہوں جی نوزت بات کریں پاکستان سے رسطاج ہاں ہم نے ایک دفعہ انٹرویو کے لئے بتا رہا ہاں کمال صاحب پر پی ٹی بھی ایک پروگرام کر رہا ہے پورٹریٹ کے نام سے اس نے میں آپ سے بات کرنی تھی ضرور کیا آپ مس کرتی ہیں ان کو ہاں یہ تو ہے لیکن اب آپ میں کیا کروں اس وقت میں میرے موجودہ میاں میرے پاپات میں دے ہیں بس اتنا ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ہماری چلی نہیں اگر زیادہ سمجھ تھوڑی سے مجھ میں ہوتی تو شاید میں سنبھال لیتی اس رشتے کو نبھا لیتی اچھا یہ بتائی کہ آپ نے دوسری شادی کمال صاحب سے علیت کی کہ کتنے عرصے بات کی تھی کیا بچنا جب آپ نے شادی کی تھی اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کب کیا اور آپ نے کب کی اس کے بعد انہوں نے تو شاید دس سال بعد کی تھی اور امینہ عبداللہ سے میں نے چودہ سال بعد اچھا تو میں نے زیادہ انتظار کیا کیس کا انتظار کیا تھا کمال نے درنے کا بیٹے کو کمال صاحب بہت نس کرتے ہیں آپ ان دونوں کے درمیان بریج بھی تو بن سکتی تھی کمال کو میں نے ٹرینکیو کہنا تھا انہوں نے علی کے لیے ایک کتاب اپنی بھیجیے سائن کر کے اچھا وہ شخصیت 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 نمبر تھا ان کا تو وہ علی کو میں نے پہنچا دیا لیکھن علی وزرکات علی یہاں اتنا بیزی ہے بیٹے اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اب تو اس کی باشا اللہ دوسری بچی بھی ہو گئی ہے تو علی سے اگر آپ کی بات نہیں ہوئی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی میری بھی اس سے کافی کئی کئی دن بات نہیں ہوئی جب سے ہماری نوزت رفی سے یا جدائی یا کہ یہ معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد وہ لڑکا مجھ سے چھنا ہی رہا اور ایسی ان شادیوں کے طلاق کے بعد جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ بچے پر ہی پڑتا ہے ہم میں ہم دونوں میں ایک وہ ریپو پیدا نہیں ہوتا کا جو ایک باپ اور بیٹے کے طرح بیان ہوتا ہے مجھے عام باپ کے طرح محسوس نہیں ہوا ہے شدیت کے ساتھ شاید وہ مارے پاس ہوتا ہے تو مجھے بہت شدیت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بہت شدیت کے ساتھ سوچتا ہوں لیکن کچھ ذہن میں تلخیاں کچھ ذہن میں کچھ قدورتیں ہوتی ہیں انسانی انسانی طبیعت کا خاصتہ ہیں یہ پھر بھی اس کو مس کرتا رہا یہ دوریاں جو ہے ہم دونوں کے محبتوں کو اور ہمارے جذبات سے ان کو آہستہ آہستہ اس پر احساس آداز ہوتی رہی اور اس کے بڑا بڑا بران کی جاؤت ہے جب ان کی پہلی شادی ختم ہوئی ہے اس شادی میں سے ان کا ایک بیٹا ہے تو پھر میں راولپنڈی جائے کوئی چیلنج جیت لی ایک ان کا سیریل تھا بہت ہی بولڈ قسم کا اور بہت ہی سکشورت لکھا ہوگا اس میں میں کام کر رہے تو لاہور سے مجھے وہاں بھی لائیا جا تھا ٹی وی سٹیشن سے باہر نکلے پہ ایک گاڑی میں کوئی پیرنٹس ایک بچے کو چھوڑ گئے رہے تو کمال صاحب اس بچے کو دیکھ کے جو میں نے ان میں ایک محبت اور وہ اس جو والدین میں بین تہا اپنی اولاد کے ساتھ ایک انس اور محبت ہوتی ہے وہ میں نے دیکھی اور میں بڑی پریشان ہوئی کیونکہ ان کے پہلے مزاج سے میں واقع تھی میں نے کہا یہ کتنا بڑا ایک چینج ہے اس کے بعد یہ کہنے لے کہ یہ بچہ بلکل میرے بیٹے کی طرح نہیں دکھتا میں نے دیکھا اور میں نے فیل کیا کہ یہ اس کو یاد کر کے کچھ ایسا محبت کر رہا ہے میں نے کہا نہیں 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 کمال صاحب آپ کا دیکھا اس سے بہت خوب پورا تا پیاری سکتا رہا ہے وہ نہیں نہیں وہ اسی کتنا رہا ہے اس کو جا کے انہوں نے پیار کیا پستا رہا ہے یکم مئی انیس سو پچھتر میں امینہ عبداللہ ان کی دوسری شریک حیات بنی لیکن اس شادی کا اختتام بھی صلاح پر ہوا دوسری شادی تھی وہ ڈیسپریشن کی شادی تھی میں اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ مجھے کسی کا سہارہ چاہیئے تھے یو سمجھ میں اور اس وقت مجھے ہم انہوں نے دولہ میں وہ ساری خصوصیات اور ساری چیزیں نظر آئیں کہ یہ ہی ہو دیتا لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ ڈیسپریٹ ہو کے جو شادی ہوتی ہے اس کا بھی انجام ویسے ہی ہوتا ہے جو نازانی والی شادی جو ہوتا ہے سولہ اکتوبر انیس سو تراسی کو کمال احمد رزوین نے تیسری شادی عشرت جہاں سے تھی یہ ایٹی تری والی شادی جو تھی جو ہماری کامیاب شادی کا ہی کہہ رہی جا سکتی ہے اور ابھی تین یا چار دن پہلے یہ ہماری شادی کی سولہ بھی شادی رہی تھی اور کبھی کبھی مجھے ایک حیرانی ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصے تک ایک خاتون کے ساتھ پیسے ٹک کیا میرا خیال ہے یہ کمال میرا نہیں ہے یہ سارا کمال خاتون کا ہے جس نے مجھے وہ سب کچھ ریا جو میرا خیال ہے کہ در شادیاں بھی میں کرتا اور تو مجھے نہ ملتی ہے اسے زیادہ میں ان کے شان میں اور کیا قصیلہ کوئی کر سکتا جو ریپٹیشن تھی دو طلاقوں کے بعد وہ بھی ویسے قابل قبول نہیں کہ کم از کم میرے خاندان میں یہ کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے والد کو راضی کیا تھا شادی پر ان کو لوگ جو ہیں بہت مشکل سے سمجھ پاتے ہیں ان کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور میرا خیال میں میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے شاید ہماری شادی کامیاب بھی رہی کیونکہ بظائر تو بڑے سخت دل آدمی ہیں بہت ہی اکھڑ مزاج مگر اندر سے یہ انتہائی نام دل ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کھلے اور کھرے آدمی ہیں اپنی کوئی بات مطلق چھپاتے نہیں آتے تو ان کی جسنی بھی ڈیورس ان کی دونوں بھی اس کی ساری باتیں مجھے پتا تھی تو میں نے کوشش کی تھی کہ وہی باتیں پھر نہ ہو جو بارہ کمال ایم نزی کا کمال ایک ہے کہ ہی ایس اپرفیکٹیو بندی پرفیکٹیو بندی کمینہ ہے لالچی ہے سنسیر بھی ہے خدا خوفی بھی کرتا ہے ریلیجس بھی ہے گالی بھی دیتا ہے گالی کھاتا بھی ہے تو میرے نزی کے ایسا آدمی پرفیکٹیو بندی ہے اس نے کبھی فرشتہ بننے کی کوشش کی نہیں باز وقت یوں ہوتا ہے کہ ایک جو کلیٹیو آدھی ہے وہ اپنے آپ کو کنٹین نہیں کرسکتا ایک فرم میں یا ایک فن میں یا ایک میڈیوم میں وہ ڈساتیسفیکشن پھیل کرتا ہے اور اگر اس میں اتنی صلاحیت ہے اگر اس نے اپنے آپ کو اتنا ٹرین کیا ہے مطلب باز وقت ایبا کرنس فر کلر انتو میہ کلر انتو میہ کلر ایبا کرنس فر کلر ایبا کرنس فر چیز سیم میں تو اپنے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنی کمیویشیشن چاہ رہا ہوں تو بی بھی سیمیزہ کیسے کمان از ایڈریکٹر از ایڈریکٹر از ایڈریکٹر کمان آپ نے الیف نون کے علاوہ بھی کچھ کیا یا اسی کی کھاتے رہے الیف نون سے جیدہ تو بری نہیں بری تھی الیف نون کی شورت سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور وہ فائدہ ابھی تک میں اٹھا رہا ہوں اس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ الیف نون نے مجھے امیر کر دیا الیف نون نے مجھے بہت بڑا سرمایہ دار بنا دیا تو ایسی بات نہیں ہے یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے اگر الیف نون جیسا پروگرام میں کسی اور ملک میں کرتا تو آج تک میں بیٹھ کے گھر پر کھا رہا ہوتا لیکن جیسا ہی پروگرام الیف نون ختم ہوتا تھا ہماری ہنڈیا بند ہو جاتا ہے انیس سو پچاسی میں مسٹر شیطان نے بہت سی شیطانیوں کی انیس سو نواسی میں چور مچائے شور نے بڑا شور پر پاک کیا انیس سو اکانوے میں کمال احمد رزوی نے نیا سبق پڑھانے کی کوشش تھی آپ کو کس نے اداکار بنایا ہے آپ اداکار ہیں کس نے سکھایا آپ کو نہ چلنا جانتی ہیں نہ سٹیج پہ کھڑا ہونا جانتی ہیں سارا کام جو کمال صاحب کی ساتھ کیا وہ سٹیج کے حوالے سے کیا اگر رولا رولا کے ہو گیا کسی طرح اللہ اللہ کرتے کام بہت اچھا ہوا مگر یہ کہ بہت رولایا اور بہت بن کیا اگلی دفعہ پھر پانچ سال پہلے انہوں نے ان سے ڈرامے کیلئے کہا جس میں میرا مین تول تھا ڈرامے کا سنٹرل کیاریکٹر یہ خاتون تھی اس ہمام میں ہم سب ننگے ہیں نام ہی ایسا خوف زدہ لیکن اس میں یہ بہت بے شمار لائنیں مجھے یاد کرنی پڑی کیونکہ سنٹرل کیاریکٹر تھا اس میں بھی بہت تنگ کیا میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ کمال صاحب کے ساتھ اپنے آئندہ کام نہیں کروں گے مگر ان سب باتوں کے باوجود ایک اندر سے ایک ریسپیکٹ تھی جو کہ بہت اُبھر کے سانے آئے جیسے میں نے کہا کہ شروع سے ان کو اس تار تو مان لیا تھا کیونکہ جب وہ ایک رول کر کے آپ کو دکھاتے تھے یا ایک انداز ان کا بولنے کا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے واقعی یہ اداکار ہے رائٹر تو تھے بہت پائے کا لکھتے لیکن اداکار بھی بہت زبردست تھے جب آ کے اپنا چھوٹا سا ایک رول کرتے تھے تو اس میں سب کچھ مینیج کر لیتے تھے ہر چیز ایک کمپلیٹ فارم میں سامنے آ جاتی تھے کمال یہ بھی شاید آپ کا ریکورڈ ہے کہ آپ کے تقریباً ہر جامعے پر پی ٹی وی کو مقدمات کا سامنہ کرنا پڑا وہ اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ ست کا سامنے کرنے سے گھور آتے تھے جن لوگوں کو میں بے نقاب کرتا تھا وہ پھر وہ پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی دوسرے کو اوپر تو ہس سکتا ہے آدمی لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے تو ہسنا بند ہو جاتا ہے وہ شمار مقدمیں کھڑے ہوئے وہ شمار لوگوں کو ٹی ویژن کے حکام میں سے جا کر کے پیٹروں میں خڑا ہونا پڑا یہاں لاور میں جمع شروع میں علی فنون کرتا تھا بہت سے لوگوں نے جا کر کے اسلام آبن بعد میں جا کر کے سیریل کو بند کرانے کی کوشش کی یا اس اپیسوڈ کو بند کرانے کی کوشش کی جس کے بارے میں ان کو اندرونی طور پر معلوم واقع وہ ان کے خلاف ہے بعضوں نے یہ کہا کہ آپ اگر کہتے تو میں آپ کو پیسوں میں نہلا دیتا اور آپ یہ پروگرام نہ کرتے تو آپ کا کتنا فائدہ ہوتا ہر طریقے میں گزرا ہوں لوگوں نے نشوتے بھی مجھے پیش کی ہیں کہ میں پروگرام نہ کروں لیکن وہ پروگرام میں نے کیا ہے اور بغیر کسی لالت کا کیا ہے کمال آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ بہت مشکل آدمی ہیں آپ کے ہر پروڈیویسر کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں بجا بتائیں گے اصل میں میرے قسمت میں جو پروڈیویسر لکھے ہوئے تیویشن کے ان کی بھی ایک عجیب کہانی ہے یعنی ہر آدمی نے میرے پروگرام سے اپنا کیریئر کا یعنی کہ آغاز کیا مشہور ہوئے یہ وہ لوگ تھے جن کا نام نہیں تھا لیکن ان ڈراموں سے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تو اس کا کہ ان کو کتنا آتا ہوگا جب انہوں نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا تو مجھے کھولان ہوتی تھی بہت چیزیں وہ نہیں کر سکتے تھے جو میری مرضی کے مطابق ویسے یوں تو کہنے کو ہر آئیٹر یہی کہتا ہے کہ میرے پسند کا کام دے ہوا اور یہی پروڈیویسر کہتا ہے کہ جی وہ کی سکرپٹ ہی نہیں تھا تو میں کیا کرتا لیکن میرے سکرپٹ ہے پروڈیویسر بنے ہیں ہر جس طرح بنے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں تو میں جب ڈیفیکائٹ ہوتا تھا تو اس لئے ہوتا تھا جب وہ باقاعدہ مرش کرتے تھے مہرے اوپر وہ بطلا دیا کہ جب پولیش پروڈیویسر تو جب پولیش پروڈیویسر آپ مجھے نہیں دیں گے تو میں پاگلوں کی طرح حرکت کروں گا ہروں میں کرتا تھا پھر یہ اچھے پروڈیویسر بھی یہی بنے ہیں کہ اس پروفیشن سے اس حد تک محبت کرتے ہیں آرٹ کی فیل سے ڈرامی کی فیل سے کہ اس میں ربتی برابر بھی کمی نہیں آنے دیتے وہ چاہتے ہیں ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہو اتنی سموت ہو کہ جب وہ چیز آنے آر جائے تو it should be good مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کمال مدرزی پاکستان ٹیلیویجن کے لیے نہیں بلکہ ہولیوک کے لیے بنے ہیں جہاں پر ہر کام بہت سسٹیمیٹک اورگنائز کے اندر ہوتا ہے اور تھرور پنٹری جہاں پر ہم لوگ چھوٹے مسائل پر کمپرومائزز کرتے ہیں کمال مدرزی برامیز میں یا پی ٹی بی کی کسی بھی پرڈکشن کے اندر کمپرومائز کرنے والا ایجٹیوڈ ان کے اندر نہیں ہے بڑھی ہو گئی ہے سچیا گئی ہے کسی معقول آدمی سے بات کرنے کی اہلیت نہیں رہی اس میں بیٹی اس کو معذور جان کے تو معاف کر دو بھر دیکھو نا آخر ہم بھی گزارہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ چاہے وہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لیتی چلی جائے ہم نے کبھی نہیں اعتراض کیا ان کی کسی بات پر کوشش کروں وہ لو وہ تمہاری خواہ آگئی دیکھو کتنی اچھی لگ رہے ہیں چلا بھائی گرے ملو دونوں شاہ باک زور سے خوبورزار خوبورزار جو نے میری طرف ایک قدم لیو بڑھایا تو کمال آپ کی پیریوں میں اتنی زیادہ تلخی کیوں ہوتی ہے لگتا ہے کہ زمانے سے اپنی محرونیوں کا میں انتقام لینا چاہتے ہیں میں انتقام تو میں نہیں لینا چاہتا البتہ یہ ہے کہ یہ ماحول کی جتنی تلخیاں ہیں وہ میں اپنے اندر سمولی ہیں یہ تلخیاں میرے اندر جمع ہوئی ہیں اور آج سے نہیں جمع ہوئی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے جمع ہو اوکے اوکے وہ اتنی بھر گئی ہیں میرے اندر کہ میں والتا ہوتا ہوتا میرے مو سے وہ آتومیٹیکلی بارود کی گھولیوں کی طرح نکلنا شروع ہوتی وہ میرا پروسس ہے وہ ایک اتھارسیس ہے جو دکھرنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں فورس اس میں اتنا ہوتا ہے کہ دوسروں کو یہی لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی انتقامہ نہیں کرنا ہوں حالانکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے ایک عزیب کی احسیت سے ایک اداکار کی احسیت سے معاشرے کو جھوڑنا معاشرے کو آگاہ کرنا یہ سارا کام جو ہے یہ ایک میری ذمہ داری ہے جس کو میں پورا کتنی کوش کرتا ہوں کمان احمد رزوی نے کئی لانگ پلے بھی تحریف کی انہوں نے ہر لانگ پلے میں زندگی کی حقیقتوں کا اظہار اپنے مخصوص انداز نہیں کیا تینکیو نو تینکیو یہ میں اپنے دل سے گھا رہا نو نو ایڈو نیڈیو ایڈو نیڈیو ہاں ہانڈا ایسا نئی روشنی کے دفتر ہاں خدا خدا حافظ کھویا ہوا عادلی کمان احمد رزوی کا ایک شاہکار ہے یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے وہ بہت سے دروازے کھڑکت آتا ہے لیکن ہر جگہ ناکامی اس کا مقدر دنتی ہے اسے روز روز مرنا پڑتا ہے مہا کرنا چاہیے وہ تو کھویا پڑتا ہے ایکmente میری بیدی کی باغ یکی زیادی کچھا کیوں کو پانی کہا جنے لگے ان کے پاس ہمیشہ پانی ہوتا یہ پانی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ہم پیس پر میک 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 مجھے دانی تم نے تو بہت فرقا کیا ہے دانی ایسا لگتا ہے تمہیں کچھ ہوا ہے نہیں سا بس ایسا لگتا ہے جسے کسی کی نظر لگ گئی ہو اب اتر گئی ہم تم ٹھیک ہے دانی میں ڈاکٹر کے پاس جانے کیا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں واقعی اس تجربے سے گزر کر بہت کچھ سیکھیں گا ہے تم تو بہت بلند ہو دانی تمہیں جیسے چھوٹی لوگ نہیں ہو یہ تو بہت عقیل لوگ ہیں تو بہت بلند ہوں مجھے تم پر بہت ناز ہے دانی بہت ناز ہے دانی پانی آ گیا پانی آ گیا دانی میں کی بھر کے نہ ہوں گی کی بھر کے نہ ہوں گی کمال کمال اچھی بات تو کمال نے یہی رہی کہ اس نے یہاں اچھے دوست بنائے میں اثر سم دوگوں کو چھکایت ہوگی کمال 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 کوئی شائر بھی اچھا لگا دل میں اترا ہاں شائری کمال ہے مجھے سی ایک مغدور آتی یہ ہر وقت اپنی اناگے خور میں بند رہ بہت بتمید سرکڑا اور بد نزازہ آدم بیزار یہ بلکلی روکھا چاہتے ہیں مشکل چاہتے ہیں یہ کمال احمد رجلی کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے ہیں لیکن کمال احمد رجلی کون ہے کیا ہے آئیے کمال احمد رجلی کو دریافت کریں موسیقی کمال احمد رجلی احمد رجلی کون ہے احمد رجل چند کتابیں تائی برامی صداکاری عداکاری ہداکاری یہ ہیں تمال احمد رزوی اب تو بھی اپنی کہانی اپنی سٹوری انہی الفاظ میں پبلک کو چنائے گا تو وہ رو پڑے گی ہاں پرائی تو کریں گی تفاہ اے اللہ کے پیاروں آہاں چاہ بات بہت اچھا آگی چلا آگی سٹھ میرے خواہد کو ڈی 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 مichten آہند ممنٹ آہند آہند آہدا بادerer آپ میکرد بچ جاتا ہے جب اتنا تنہا تھا کہ میرے بات کھلونے تک نہیں ہے جسے میں کھیل کے اپنا وقت نہیں تھا اس تنہائی میں مجھے بہت خرخے تک خرخ کی میرے والی سید عبدی رشید مظلوم میں ایک پلس آفیشر سے میرا خیال ہے کہ وہ بھی مہنی تنہا آدمی کی صحیح اس لئے وہ مذہبی بھی تھے مذہب کا ان کے اوپر بہت جہرے اثر تھے اور مجھے بچپن میں انہوں نے جو مذہب کا معتارف کنایا اس کا اثر مجھے زندگی میں بہت دور دور تک جاتا رہا تھا پک گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تنہائی پہتی چلی گئی وہ منافقتوں کے غلیان محبتوں کے متلاشی رہے عدد کی گودنی انہیں پاک کی حرارت ملے بارہ سال کے عمر میں میں نے پہلی جہرانی لیتی میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں رسالے بہت آتا تھے مجھے ایسی پر یاد ہے کہ میں آسف پہ پوری کرا نگرار رسالہ آتا تھا میں نے نگرار پڑھا میں نے اس زمانے میں عالم جید رسالہ آتا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر میرا خیال ہے مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اکرامی لیتی ہوں فیسر کا بھی شوق میرا اس کی جمانی ہے پہ جائے ہوں ہمارے ایک ماسٹر میں مجھے کرا کہ اسکول میں ہمیں دراما کر رہے ہیں تم اس میں اکرام کرو گئے میں نے کہا ہاں میں اکرام کرو گئے انہوں نے جب رہا ہوگا تو بھی نگرک سنی ہوگا میں جاؤں گا نہیں میں نے اپنے والی ساتھ نہیں کیا میں نے کہا کہ وہ جو انیوال فانشن ہے اس میں میں دراما کر رہا ہوں مجھے اکرام کر رہا ہوں آپ آئے گئے کیا یا کہ میں س?] وہ میں س ط BL کھرا کرvia میں بارا ہوں میں براہ رہا ہوں اپنے بچے fees بھی باپ ottرین جو استعمال کر رہی کہ وہ س بیٹے سے سامنے والی وہ پرfund Где میں ساتھ گیا جب اندارڈ اوٹ گیا سب چلے گئے سارے واسترم اتر گئے میں نے شہلوک کا دیا ستار پر کو حوالے کر دیا تو اتنے نے دیشا کہ میرے والد پر ستری سانے کے چلے آ رہے ہیں پھر یہاں بھئی وہ تمہاری ملکواس ختم ہو گئی میں نے کہا کہ یہاں اس لئے لفظ اے انفرنسی بھائی گھر ایسی بھائی گھر نوجوان کمالے ندرے سنے بہت سے خواب سجارت تھی مہرینیوں نے ان میں سلسیاں بھائی بہتن کچھ کر دیگرنے کا ادھن کبھی مان نہیں بانتی نہیں نہیں بھائی نہیں 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 گراجیشن کا ملکباد میں پہلے ساگا گیا پاکستان آیا سب سے پہلے میں گراجی ہے اور پاکستان کا ملکبادی شہر نیا نیا انگلائیاں لے کر کے جسے جاتو خیدار ہوگا تھا تارے عدید انگلیسٹان کے خراچی میں موجود تھے ان کے ساتھ میں پروپیشی بھائیشن کا سیسٹریشن میں ان کے ساتھ تھا میرا میں آگتا جایا کرتا چنہا تھا پھر میں خراچی سے لاہور ہوں تھا موسیقی 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 ہے کس کی یاد شدت سے آتی ہے ان کا نام تو صفیہ دین اور یہ میری آئیل ہوتی تھی یہ ارادہ ہوتے ہیں یہ ریجویشن کر کے آئی تھی پاکستان اور یہاں اپنے اپنے لیے ادعاکاری کے میدان میں اپنا کیاٹیاز بنانا چاہتی تھی مجھے بھی تک یاد ہے کہ ہمارے دونوں ان کے پاس ایک سائیکل ہوتی ہمارے دلائے کی پھرتی رہتی تھی سماعہ لاہور میں ہم تو ہوتے تھے ہم تو ہوتے تھے بہت غریب لیکن یہ ہے کہ کبھی چار سچ ہاتے تھے تو ہم ان کو آئسکرین بغیرہ کھلا دیا کرتے تھے ہم کہتے تھے ہم کہتے ہیں میں یہ پیاف کروں گے یہ بھولنا نہیں حسن میں آپ سچ ہو چھوٹے تو مجھے تھوڑا بہت منترش ہو چلا تھا لیکن ان کو اس کا محصول ہوا ہم نے مجھے خط لکھا اس میں لکھا انگریزی میں خط لکھتی تھی کو اس میں اللہ نے لکھا کہ غالباً تم بھول گئے ہو کہ میں میسے جو روبرٹ ہوں لیکن اس کا محصول ہوں مجھے عام نہیں بہتی تو بہت ہی مذہبی خاتم تھی اور یہ میز جس پر میں بیٹھ کے اپنے لکھنے کا کام کرتا ہوں یہ میز انہوں نے مجھے توفتن دی تھی پہ 1969 میں اور کیا خواہشیں باقی رہ گئیں ہیں بہتہاشا خواہشیں انسان کی جو ہیں وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو میری کیوں نہیں ہوں گی میری بھی بہت ساری خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں جو بہت ساری پوری ہو گئیں اس کے لئے اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کوئی خواہش انسان کی ایسی نہیں ہے جو بالکل ہی پوری ہو گئی ہو ایسا آدمی میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں بچتا ہے کمال احمد رزوی ایک کھلی کتاب ہے لیکن اسے پڑھنا انتہائی اشوار ہے کمال احمد رزوی سے آپ نے ملاقات کی کمال کون ہے کمال کیا ہے کمال کیسا ہے سچ پوچھیں تو یہ کمال احمد رزوی کو بھی نہیں مالو موسیقی 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 موسیقی